بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقلاع فرائی کے ساتھ میں افتخار کا آدمی فوجی عدالتیں لگ گئیں کوٹ مارشل شروع ہو گئے ملزمان کو فوجیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے کوٹ مارشل کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے اس کے لئے آٹیکل دو سو پنتالیس کے خلاف بھی عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے پی ٹی اے حقیقی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے کس نے رکھی ہے کون ہے اور خاصہ سمیت کئی لوگ جو ٹکر کے لوگ کلاتے تھے ان کو بریون ملک جانے کی کوششیں پکڑی گئی ہیں اور گزشتہ تین دنوں کے دران پی ٹی اے کے درجوں لوگ باہر جاتے ہوئے فرار ہوتے ہو پکڑے گئے تو اب ان کو ان کے نانو فلائی لسٹ میں ڈال دیئے گئے تو ذرائی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی اہلیہ بوشا بیگم کو پاکستان سے باہر بیجنے کوشش کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ کہ بوشا بیگم کو گرفتاری سے بچانے کا بہت ذریعہ کہ انہیں ملک سے باہر بیج دیا جائے اپنے بارے میں تو ان کا خیال یہ کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا مجھے کوئی پکڑے گا نہیں اور پکڑے گا تو لوگ باہر نکل لائیں گے لیکن بوشا بی بی کی گرفتاری پر ہو سکتا لوگ وہ ری ایکشن نہ دیں تو عمران خان کو چونکہ اپنے بارے میں غلط فہمی ہے تو وہ ہے اس کو کون دور کر سکتا ہے وہ جو لسٹ ہے نا ایف آئی ایکی اس کو کہتے ہیں پروینشل نیشنل ایڈنٹیفیکشن لسٹ پی اینل آئی اس میں چھے سو لوگوں کے نام ڈال دیا گئے ہیں اور ستر لوگوں کے نام ڈال دیا گئے ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان میں عمران خان صاحب بوشا بی بی شیر 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 افریدی مراد سعید علی محمد قاسم سوری یاسمی راشد اسد کیسر اسد عمر ملائکہ بخاری اسلم اقبال مراد راس اور فواد چودری کا نام بھی شامل ہے پیٹے کی رہنما ملائکہ بخاری نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اور انہوں نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے ملائکہ بخاری کو بھی ایم پیو کے تحر نظر بند کیا گیا تھا انہیں آج اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا رہائی کے بعد انہوں نے آہ میڈیا کے سامنے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ وہ آہ پی ٹی آئی کی آہ رکن نہیں رہے انہوں نے نو مائی کے واقعات کی مضمت کی ہے اور یہ بھی ایک بہت دچکہ ہے یہ ملائکہ بخاری وہ ہے جنہوں نے آہ جن کی ایک ویڈیو بڑی وائرن ہوئی تھی جب یہ کور کمانڈر آوس پر اٹیک ہو رہا تھا اور یہ آہ بہت زیادہ پرووک کرتے ہوئی پائی گئی تھی تو یہ خان سب کے لیے ایک اور بڑا دچکہ ہے کیونکہ وہ آہ پی 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 اور یہ خان سب کے لیے بہت بڑا دچکہ کیونکہ ملائکہ بخاری جو ہے وہ پارٹی کہ خواتین آہ ونگ میں خاصی ایکٹیو آہ پولیٹیشن مانے جاتی ہیں ملائکہ بخاری اور اقلال شعظب کول ہے یہ دونوں خواتین جو ہے بڑی ہاسٹیل قسم کی لیڈر سمجھی جاتی ہیں پولیس ان افغانیوں کو تلاش کر رہی ہے جنہوں نے نو مائی کے حملوں میں حصہ لیا آہ یہ اطلاعات آہ محصول ہوئی ہے کہ نو مائی کے انگاموں میں بہت سے افغانی بھی ملوث تھے تو ان کی تلاش بھی کی جارہی ہے اور ویڈیوز میں ملنے والی آہ فوٹیجز اور تصاویر کے بدل سے ان کو ان کی ہنٹنگ شروع کر دی گئی ہے تو منجی ٹھوکو پروگرام بھی جارہی ہے جس کے ساتھ جس میں بہت سے لوگ گرفتاری ہو رہی ہے پی ٹی اے کے سینیٹر اجاز چودری جنہیں کل عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا ان کو آج پھر دوبارہ رہا ہوتے گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ گیا ہے جن میں سینیٹر عبدالقادر شامل ہے انہوں نے سینیٹر کے سٹیٹ نہیں چھوڑی وہ پی ٹی اے کی سٹیٹ پر سینیٹر ہیں اس کے علاوہ ایم این اے حیدر علی آہ جنہوں نے پی ٹی اے چھوڑ دی وہ آج پیپر پارٹی میں شامل ہو گئے ایم پی جوید اکتر آہ اس کے علاوہ ملک اکرام ایم پی جلال پور سے ہیں آہ اس کے علاوہ مشیر اور ایم پی اے جوید اکتر ان ساری یہ بھی پی ٹی اے چھوڑ گئے ہیں تو بہت سارے لوگ پی ٹی اے چھوڑ کے جا رہے ہیں چودری پردی لائی کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا انٹی کریپشن کی ٹیم باری نفری کے ساتھ ان کے گھر پہ پہنچ تھے چودری صاحب دوڑ گئے چودری صاحب نے ایک میڈیکل سریٹیفکنٹ عدالت میں جمع کریا ہوا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ ان کے سینے میں ان کے چسٹ پین ہے درد ہے تو عدالت نے وہ میڈیکل رپورٹ اگزامن کرائی تو وہ جھوٹی نکلی تو ان کی جو عبوری زمانت ہے وہ کینسل کر دی گئی تو اس کے بعد چودری صاحب وہ کہتے ہیں نا دوڑ گئے بڑے چودری اس کے لئے ایک اور بڑا اہم کیس ہوگا کل جمعہ کے روز سنا جائے گا یہ آڈیو لیکس کا کیس ہے اور اس کیس میں پانچ رکنی بینچ بنا دیا گیا جسٹس اجادو لحسن جسٹس منیب اختر جسٹس شاید وحید یہ بھی بینچ کا حصہ ہے اور جسٹس حسن عزر رزوی یہ پانچ رکن ہے پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ جمعہ کے روز جو ہے وہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرے گا حکومت نے ایک تین رکنی بینچ بنا رکھا اس کیس کی سماعت کے لئے جس کو جسٹس قاضی فائز سال لیڈ کر رہے ہیں اور وہ بینچ جو ہے وہ ستائیس لوگوں کو اس میں نوٹسز جاری اس کو نوٹس کیے گئے ہیں اور باقیوں کو فردن فردن بلائے جا رہا ہے تو سبیل کون بارک کے صدر عابد زبیری اس کے خلاف حدالت میں چلے گئے ہیں حالیٰ کہ وہ قانون دان ہے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اور ان کا واقف یہ جی کہ یہ سراغ لگایا جائے کہ یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے تو عابد زبیری کو اس آڈیو کمیشن کی تحقات کے لیے جو قائم کیا گیا کمیشن ہے اس نے طلب کا رکھا تھا تو طلبی کہ نوٹس کو انہوں نے ان کے خلاف آئینی درخواست دائر کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ آئین کے آرٹیکل نو اٹھارہ چودہ انیس پچیس کے خلاف ورزی ہے اور اس کو غیر قرون نہیں قرار دیا جائے کسی بھی شہری کا فون ٹیپ نہیں کیا جا سکتا ہے جاسوسی نہیں کی جا سکتی اس کو یعنی اس کام کو روکا جائے تو یہ آڈیو لیکس جس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہے جن میں چیف جس کی ساسو ماں ہیں ان کا بھی نام شامل ہے تو ان کو بھی طلب کیا جانا ہے اب سوال یہ کہ چیف جس سے جو ہے وہ اپنی ہی ساس کے حوالے سے ہونے والے کیس کی سماعت کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں چیف جس عمرتہ بندیال جو ہے وہ بری طرح پھز گئے ہیں انہوں نے اپنی ساس کا کیس لگا لیا اور خود اس آہ پانچ رکنی لارجر بینچ کے وہ سربراہ بن گیا جو اس درخواست کی سماعت کرے گا قانونی طور پر تو جہاں پہ ان کے رشتے داروں کے کیس آ جاتے ہیں کسی بھی جج کے وہ کیس وہ نہیں لیتے تو چیف جس اپنی ساس کے کیس کی سماعت کیسے کر سکتے ہیں یہ خلف کی بھی خلاف ورزی ہوگی اور کوڈ آف کنڈٹ کی بھی خلاف ورزی ہے اور ججوں کے خلاف کوڈ آف کنڈٹ کے آرڈکل چار کے مطابق کسی بھی جج کو لازمی طور پر ایسا کیس سننے سے انکار کر دینا چاہیے جس میں اس کا اپنا کریمی دوستوں یا رشتے داروں کا مفاد وابستہ ہو تو چیف جس صاحب فرما چکے کہ مدار علی اکبر نکوی صاحب ان کے دوست ہیں اور پھر ان کی جو رشتے دار یعنی ساس جن کی آڈیو لیک کی انکوائری ہونی ہے وہ کیس انہوں نے اپنے سامنے لگا لیا لیکن چیف جس عمرتہ بندیال سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس آڈیو کمیشن کو تحقات سے روک دے دوسری طرف وہ اپنا گوڈ جیسٹر بھی دے رہے ہیں گوڈ ٹو سی والا جیسٹر بھی دے رہے ہیں آج انہوں نے کوٹ کے اندر بھی یہ کہا جی کہ فوجی بڑے موذب ہوتے ہیں اور اتنے موذب ہوتے ہیں کہ میں جب بھی کسی ناکے سے گزرتا ہوں بڑی طویس سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں شراختی کارڈ مانگتے ہیں اور ان احلقاروں کا رویہ بڑا مہدبان ہوتا ہے میں لاہور چھونی کینٹ میں اکسر گزرتا ہوں تو مجھ سے کبھی کسی نے بتویزی نہیں کی یہ انہیں الیکشن کمیشن نظر سانی کیس میں ریمارکس دی ہیں حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کیس سے لیکن وہ کہتے ہیں نا اندروں پوائن ہلے ہوئے ہیں کہ بنا کر رکھو بھائی تو ایک طرف وہ فوج کو خوش کرنے کوشش کر رہے ہیں دوسرح اپنے ساسوں ماں کو بچانے کوشش کر رہے ہیں حالانکہ آسان سی بات ہے سمجھنے والی بات لاہور کینٹ میں کیا کہیں بھی آپ چیف جنسز کی گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ساتھ جائے گے آپ تو آپ کے ساتھ بتویزی کون کرے گا مرنا اگلے نے اس کیس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو یہ بتا دیا گیا جی ان کو آٹھ اکٹوبر کو بھی الیکشن ہوتے ہو نظر نہیں آ رہے تو الیکشن کمیشن نظر سانی کیس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نو مہی کے واقعات کے پیشے نظر آٹھ اکٹوبر کو الیکشن سے بھی مادرت کر سکتا ہے تو یہ ایک نئی ڈویلمنٹ ہے اور یہ ان بہت سالوں کے کان تو کھڑے ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو آج ایک بڑا ہی اہم دن تھا جس میں یوم تقریب میں پاکستان تھا شہدہ کی حوالے سے اہم دن تھا اور اس میں جو مرکزی تقریب ہوئی جی ایس اب جنرل آسم باجوا کے حوالے سے جتنی باتیں تھیں یا جتنی ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی ان کی ڈیٹائرمنٹ کے بعد بھی آہ وہ سب باتیں وہ فوائیں وہ ساری دم توڑ گئیں آہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوا کا کورٹ مارشل ہوگا اور فوج نے بتایا کہ وہ اپنے آرمی چیف آہ جو کہ ایکس بھی ہو جائے تو اس کی کتنی عزت کرتے ہیں فوج کا وہی حال ہے جو کہ امریکہ میں آہ امریکہ کا جو پارلیمنٹ سسٹم ہے جو صدارت کے نظام ہے وہ ایسا ہے ان میں بھی ان کا صدر جو ہے وہ کیسا بھی ہو وہ ایکس ہو جاتا اب بھی مسٹر پریزنٹ کلاتا اور پاکستان میں بھی پاکستانی فوج کے اندر آپ کا آرمی چیف اگر ایکس بھی ہو جائے تو وہ آرمی چیف ہی کلاتا ہے ہاں وہ جنرل کیانی ہو رحیل شریف ہو یا پھر جنرل باجوا ہو تو جنرل باجوا کی آج تقریب میں موجودگی نے آہ بہت سے لوگوں کے سینوں پہ ساپ لٹا دی ہوں گے اور اس لیے پھر آہ مسلمی قنون نے سمجھ داری کا مظاہرہ کیا نا کہ باجوا کے ساتھ لڑائی چھوڑ دی اور باجوا کا نام نے نہ بند کر دیا ہے انہوں نے پتہ ہے کہ آرمی چیف کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو ہاں وہاں کی لڑائی لینے سے کیا فائدہ عمران خان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے وہ باجوا صاحب کے ساتھ جو بھی آہ ان کا کمپینے چلائی ان کا ان کو برا بلا کہا تو باجوا صاحب نے تو نے شاید کچھ نہیں کہا اور وہ ان کو فیوری کرتے رہے اور اس لیے کہ کرتے رہے کہ وہ ان کا بائی پروڈیکٹ تھا آہ ان کو وہ ابا جی کہتے تھے عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ کے جی آہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے تو وہ بیچارے اپنے آہ باپ ہونے کی ذمہ داری نبھاتے رہے پہ دلانہ شفقت کہتے ہیں نا تو انہوں نے تتی ہوانی لگنے دی عمران خان کو لیکن اب پارٹی آگئے دوسری اور انہوں نے پھر اب کہتے ہیں نا پورا تنکے رکھ دیا اور چیخیں نکلنے چیخیں آسمان تک جا رہی ہے روزانہ چیخیں بڑی مشہور زمانہ خوات خاتون ہے آشا گولا لی جنہوں نے عمران خان صاحب پہ آہ نازیبہ میسیز بھیجنے کے الزام لگایا تھا اور پھر بڑے بڑے زمانے تک بڑے عرصے تک آہ معاملہ چلتے رہے آہ خاص اب کے بلیک بیری میں آہ وہ میسیز موجود تھے جو خاص صاحب خواتین کو بھیجا کرتے تھے تو آشا گولا لی پی ٹی اے سے اس وقت علیدہ ہو گئی اور اب انہوں نے مسلمی کاپ میں شمولیت اختیار کر لی ویسے انہوں نے اپنی بھی سیاسی جماعت بنائی تھی لیکن اب بڑے ہیں کچھ نہیں جیسے ابھی ایک ملتان میں کوئی پی ٹی اے کا آہ یوتھ ونگ کا لڑکا ہے اس نے پی ٹی اے حقیقی بنا لی ہے تو آج کی بڑی یہ خبر یہ ہے کہ نومائی کے واقعات میں ملوث آہ شہر پسندوں کے خلاف فوجی دالتوں میں کاروائی شروع کر دی ہے آہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے سولہ شہر پسندوں کو انصداد دہشتگردی عدالت نے فوج کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے آہ جس کے بعد آہ ان کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی یہ حوالے کر دیئے گئے آہ ان سولہ لوگوں میں سامک رکنے سبائی اسمبلی میاں اکرم عثمان سمیت آہ آہ بہت سے لوگ شامل ہیں آہ جن کے نام ہیں امار زہیب علی افتخار علی رضا محمد رسلان محمد عمیر محمد رحیم زیادر رحمان وقاس علی رئیس احمد فیصل ارشد محمد بلال فہیم حیدر ارزم جنید میاں محمد اکرم عثمان محمد خاشر خان اور حسن شاکر یہ سولہ افراد ہے جن کو جن کے خلاف آرمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت ٹرائل ہونا ہے اور آہ عدالت نے بتایا کہ آہ عدالت کو کمانڈر افسر نے خاتے لکھا تھا اور آہ انہوں نے کہا تھا یہ بندے ہمارے حوالے کریں کیونکہ یہ ملزمان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن آہ سیون تری اور نائن کے تحت قصور وار پائے گئے ہیں تو یہ لوگ اب ان کے حوالے کر دئے گئے ہیں اس کے لعب خیبر پوکتونخواب میں بھی سولہ لوگ آہ حوالے کیے گئے ہیں آہ فوجی عدالتوں کے تو یہ بتیس لوگ ہیں جن کے خلاف فوجی دالتوں میں مقدمے شروع ہو رہے ہیں تو یہ بھی ان کا کوٹ ماشل ہے اور یہ آغاز ہے اگلا مرحلہ جو پی ٹی اے کی قیادت ہے ان کے نام دیے جائیں گے پھر ان کو سنائی جائیں گی اور امگان یہ کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ ہفتہ دس دن میں مکمل کر کے یہ فیصل سنائی جائے گے ملزمان کو اگر سدا ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کے سیول کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں یہ بھی اس کے تحت یعنی گنجیش موجود ہے اس کے علاوہ جی ایس کیو آئی ایس آفیس اور پی ایس پر حملے کے کرداروں کی بھی انشاندائی کر لی گئی ہے اور پولیس رائے کے مطابق تین شہروں میں تحریک انصاف کے پندرہ شہر پسندوں سے پی ٹی اے کی جو قیادت ہے وہ رابطے میں رہی ان کا بھی نام جیو فینسنگ میں لیا جا رہا ہے جیسے کل کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے جن پانچ چھے لوگوں کے نام آئے تھے اور ان کا کال ریکارڈ بھی سامنے آگیا تو اب جی ایس کیو پر حملہ کرنے والے آہ لوگوں کے نام بھی سامنے آگیا ہے پولیس کے عداد و شمار کے مطابق آٹھائیس شہر پسندوں سے پانچ رہنماؤں کے رابطے رہے ان میں واسق قیوں کی آٹھ اجمل صابر راجہ کی سات کالز ٹریس ہوئی ہیں تارک محمود کی نو راجہ عثمان ٹائگر کی چھے کالز ثابت ہوئی ہے راجہ راشد حفیز کی دو اور عمر تنویر کی تین کال شہر پسندوں سے آہ یعنی ملی ہے آئی ایس اے کے دفتر پر حملے کی ادائیت دینے والے چار لوگ ہیں جن کے نام ہیں فیض اللہ انہوں نے چون کالیں کی رانا ست کی شیاسی کال ٹریس ہوئی لطیف نظیر کی ایک سو آٹھ اور یاد ترین کا چھتیس بار رابطہ ثابت ہوا ہے پی ایپ بیس میں پچاس شہر پسند پانچ رہنماؤں سے رابطے میں رہے ان میں احمد خان بھجر آہ ان کی پدرہ کالیں ہیں امین اللہ خان کی بیس امجد حاکی چوبیس اور عبدالرمان بملی کی چھے سلیم گل نامی رہنماؤں کی شر پسندوں کے ساتھ ایک سو چار کال ٹریس ہوئی ہیں اور جناح ہاؤس حملے میں چھے رہنماؤں کو شر پسندوں سے رابطہ کا ریکارڈ جو ہے آہ وہ آلیڈی سامنے آ چکا ہے تو یہ کال ریکارڈ جو ہے آہ جن کے بھی آہ مل رہے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ آہ فوجی امارتوں پر فوجی تنصیبات اور حملوں میں ملوس ہے تو ان سب کے بھی اخلاع مقدمہ جم وہ آہ ملٹری کوٹس میں ہی ٹرائل کیا جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سابق رہنماؤں ہے یوت ونگ کے راو یاسر انہوں نے تحریک انصاف حقیقی کے نام سے نئی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے تو یہ راو یاسر کوئی بہت آہ بڑے رہنماؤں نہیں ہے ان کو پی ٹی اے سے شاید نکال دیا گیا تھا یا ان کے اوپر کوئی الزامات تھے لیکن انہوں نے آہ پریس کانورس کیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں پی ٹی اے حقیقی بنا رہا ہوں تو بنیاد تو انہوں نے رکھ دیا ہے اگوں مرضی آہ جو ایمکی ایم کے دور میں ایمکی ایمکی مقیقی بنی تھی وہ بھی سب کے سامنے لیکن اس میں چار چھے رینما تو موجود تھی یہ خیر ابھی تک اس میں کوئی آہ نامور شخص موجود نہیں ہے خان صاحب نے آج عدالت میں بڑی دلچسپ درخواست دی ہے اور انہوں نے کہا جی مریم نواز جو وہ وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتی ہیں اور آہ وہ اپنے والد نوازشی کو حکومت سے نکالے جانے کی ویسے سیبلشمنٹ کے خلاف ہیں اور وہ اس کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہیں یعنی وہ کہتے رہ پجابی میں سال ڈگا کھوٹی تو غصہ کمیار تھے یعنی گرا گدے سے کمہار پہ لیکن یہاں پر عمران خان جو کو عمران خان یہ بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ قصور وار سیبلشمنٹ ہے لیکن بدلہ مجھ سے لیا جا رہا ہے یعنی خان صاحب کوئی قصوری نہیں خان صاحب وہ شخص نہیں ہے جنہوں نے بائی سال جدوجہد کی ہے خان صاحب وہ شخص نہیں ہے جن کو آہ کئی آہ ملٹری آہ جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ پرموڈ کرتے رہے ہیں خان صاحب وہ شخص نہیں ہے جن کے جن کو تیربے کا طور پر اعتدار میں لیا گیا خان صاحب وہ شخص نہیں ہے جو کے آہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے چارٹر اور ڈیموکریسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایک پارٹی کو آہ یعنی آہ تھبکی دی اور تیسری فورج جو ہے میدان میں اتاری گی اور یہ کل تک کہتے تھے مریعہ نواز کی کوئی ویلیو نہیں ہے آج کہتے تھے مریعہ نواز بدل لے رہی ہے تو خان صاحب جو امریکہ میں وہ موں پہ ہاتھ پیر پہ کہ کہہ رہا تھا میں آئے اس ہی اتروا دوں گا تو اب ان کو اس بات پہ رہا ہے کہ ان کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تو خان صاحب کا نہ کسی نے پانی بند کیا نہ کسی نے کھانا بند کیا نہ خان صاحب کی کوئی جملہ سولیات بند کی نہ سیکیورٹی ان کی آف کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے بہت میرے انٹرنیٹ بند ہو گیا تو ان کے لئے سب سے بڑی موت جو ہے نو وہ انٹرنیٹ بند ہونا ہے تو جو عدالت میں انہیں درخواست ظاہر کی ہے وہ کوئی انچاس صفات پر مشتمل ہے اور انہیں تقریبا اپنے سارے ہی رونے رو دیئے یہ درخواست ویسے ایک بہت ہی تاریخی ڈاکومنٹ بن جائے گا آہ اس میں انہوں نے کہا کہ موقف یہ ہے مرانکہ نے جو بڑا یوٹرن لیا وہ یہ کہتے ہے کہ نواز شیف کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا غصہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہونا چاہیے لیکن بدلہ مجھ سے لیا جا رہا ہے اور یہ خان صاحب ہے جو کہتے تھے کہ نواز شیف کو آہ عدلیہ نے نکالا ہے اور عدلیہ کا موقف یہ ہے کہ ہم نے میرنٹ پہ نکالا ہے اور ہم نے بیٹے اسے ترہا نہ لینے کے جرم میں نواز شیف کو نکالا ہے نواز شیف کے خلاف والیم یعنی دس والیم تھے کرپشن کے اس میں سے کچھ نہیں ملا لیکن جو کچھ بھی کیا وہ عدالتوں نے کیا عمران خان صاحب انہیں پنامہ کیس میں عدالت میں لے گئے تھے اب وہ کہتے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے تو یہ ان کا یوٹرن جو ہے کوئی حیران کوئی نہیں ہے میں نے تو کہا تھا کسی پروگرام میں کے ایک دن آئے گا کہ عمران خان صاحب اپنی ساری غلطیاں مانیں گے اور نواز شیف کی تھوڑی کو ہال لگا کے کہیں گے چلو پاہن جان دیو کیونکہ اب وہ اسی صاحب میں کھڑے ہو گئے اب وہ خود کو اسی صاحب میں پاتے ہیں جس صاحب میں نواز شیف کھڑے ہیں یعنی جب اقتدار تھا تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور جس طرح آج حفومت بڑی طاقتور ہے چونکہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے کندے سے کندہ ملا کے اس طرح عمران خان کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ بھی تھی ملٹری بھی تھی روڈیشل بھی تھی تو وہ بھی اس طرح کے فیصلے کر رہے تھے وہ بھی اس طرح زور دکھا رہے تھے لیکن جب اب ان کی باری آئی ہے تو کوئی گروہ پہ آئی ہے اب انہوں نے سمجھ آگئی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے نواز شیف کو نکالا تھا تو عمران خان صاحب نے بھلے اپنا موقع بدلی آؤ لیکن وہ آہ یہ ان کا موقع تھا کہ نواز شیف کو کرپشن کی بنیاد پر نکالا ہے یہ تو ہم وہ تھوک کے چارٹ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے اور یہی بات ہم کافی عرصے سے تمام جو انٹیلیکشنل ہیں وہ ہی کرتے ہیں کہ نواز شیف کو کرپشن پر نہیں نکالا گیا نواز شیف کو نکالا گیا تھا کسی کی فرمائش پر کسی کی فائش میں اور کسی کو اقتدار دلانے کی خاطر نکالا گیا تھا اور وہ کون تھے امران خان صاحب تھے امران خان صاحب کو انہوں نے استعمال کیا اور امران خان صاحب بڑی خسی خوشی استعمال ہوئے اور یہ بھی پاکستان کی سیاست کا علمی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جس جماعت کو استعمال کرنا چاہتی ہے وہ بڑی خوشی سے اپنا کندہ پیش کرتی ہے کیونکہ یہ بات دیوار پہ لکھی ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر آپ حکومت نہیں کر سکتے یہ کوئی امران خان صاحب کو بات آج سمجھ میں آئی ہے آج اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود پسے ہوئے تو انہوں نے اس قسم کے بہانے لگانے ہیں انہوں درخواست میں لکھا ہے کہ مریم نواز اور ان کے والد نوازشی نے سارا ڈراما رچایا کہ امران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتا ہے جبکہ میں نے اس دعوے کی تردید کی تھی اس کے باوجود نوازشی اور مریم نوازشی میرے فوج کے درمیان اختلافات بڑا کر میری اکومت کا تختہ الٹا دیا تو امران خان صاحب ماننے گی نا کہ نوازشی تختہ الٹ سکتا ہے یہ تو کہتے تھے نوازشی زیرو ہو گیا ہے نوازشی کو ہم نے سیاست سے مکھی کی طرح نکال مار پھینکا ہے وہ انریلیونٹ ہو گیا ہے تو وہ شخص جس کو یہ بھاؤ نہیں دیتے جس کو بھگوڑا بھگوڑا کہتے ہیں اب تو طریقہ صاحب پوری بھگوڑوں کی جماعت بن گئی ہے کوئی دو گھنٹے دو دن حوالات میں رہنے کو تیار نہیں ہے اور بھاگ رہے ہیں شلواریں اتار اتار کے بھاگ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کور سی حقیقی ازادی کا خواب دیکھ رہے تھے ان کو جیل سیرہائی اب حقیقی ازادی لگنے لگی ہے ان کے لیے جیل جو ہے وہ شاید کوئی بڑی بڑا مونسٹر ہے حالانکہ پاکستان کے عام لوگ اور پاکستان کی جو جدو جہد کرنے والی سیاسی جماعتیں ہے وہ جیل سیرا واقف ہے اور جیل سیاستدان کی ایک یعنی اس کی جدو جہد کا ایک بہت ہی زیادہ بڑا میڈل ہوتا ہے ایک تاریخ ہے ایک ہسری ہے بڑے بڑے تاریخ پاکستان کے جو کردار ہے اگر آپ اس میں جا کے دیکھیں آپ کو سمجھ بھی آئے گی دنیا میں بڑے بڑے لیڈر ہیں ہی وہ جو جیلو تو جیلو میں گئے ہیں تو آج عمران خان نے یہ مان لیا کہ مریم نواز ایک بڑی پولیٹیکل لیڈر ہے جو کہ عمران خان جیسے لیڈر کی بھی پھٹیاں پن سکتی ہے ان کو اقتدار سے بہر نکلوا سکتی ہے فوج سے ان پر لڑائی کرا سکتی ہے تو مبارک مریم نواز کو کہ وہ اتنی پائے کے لیڈر ہو گئی ہیں ان کو اکنالج کر لیا گیا ہے عمران خان صاحب نے ان کو اکنالجمنٹ دی ہے کہ وہ کامیاب ہوئی ہیں انہوں نے فوج کے اور عمران خان کی لڑائی کرا دی ہے اور عمران خان صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ بڑا زبردست کام ہوتا ہے کسی سیاستدان کی اور کسی سیاستی جماعت کی فوج سے لڑائی کرا دی جائے کہ عمران خان صاحب یہ کر کے آئے ہوئے ہیں یہ عمران خان صاحب تھے جو کہ فوج کو پچھلی حکومتوں اور پچھلی سیاسی رہنماؤں کے وہ کچھے چھٹے نکال نکال کر بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کر دیا کہ فوج کو مخبریاں کیا کرتے تھے ان مخبریوں کے عوض یہ اقتدار میں پہنچ رہے تھے تو اب عمران خان صاحب اس پر یوٹرل لے گئے اور یوٹرل لینا ان کا بنتا ہے کیونکہ اب انہوں نے اپنی جان بچا رہی ہیں اور ان کو جان بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا آہ بعد راستہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ لمحے پہ یہ ہوئی ہے آہ لیکن وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہتے ہیں ٹرائی ٹرائی اگین امران خان نے پڑی ہو باقی لوگوں نے پڑی ہوئی ہے اور سب کو بتائیں امران خان کتنی ٹرائی کر لیں گے کیف جسٹس صاحب تو اپنی مسئلوں میں بھضا ہوئے ہیں وہ ساس کو بچائیں کہ امران کو بچائیں تو میرا خیال ہے وہ پہلے ساس کو بچائیں گے امران خان صاحب دیکھی جائے گی تب تک لی اتنے ہی آپ سب لکات ہو تک لیے لوگ میں اپنا گرزو نوا کے لوگوں نے بہت سیاہ لکھی ہوں